بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَا اما بعد میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اور بھائیوں دیکھو یہ دین کی مجلس ہے یہ ایمان کی مجلس ہے یہ فرشتوں کی مجلس ہے یہ رحمتوں کے اور برکتوں کے اتنے کی مجلس ہے آواز بلند کرنا شور مچانا ادھر ادھر جانا اور اپنے اس قیم کی وقت کو ضائع کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں سارے مجمع سے بہت معدبانہ درخواست ہے جو جہاں کھڑا ہے خاموش ہو جائے اور وہیں بیٹھ جائے نہ آگے بڑھے نہ جو ہے کسی کو بلاوے جو جہاں کھڑا وہیں بیٹھ ہے آگے بالکل جگہ نہیں خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو چلنے پھرنے والے ہیں ادھر ادھر یہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائے ہیں بیٹھنا یہ خود ایک عمل ہے خاموش رہنا یہ ایک عمل ہے بات کو دھیان کے ساتھ سننا حمل کرنے کی نیت سننا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت بڑا حمل ہے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں بات تم سنتے آ رہے ہو بات کی کوئی کمی نہیں ہے سب سے بڑی کمی جائے وہ حمل کی ہے آج بیانات کی کوئی کمی نہیں تقریروں کی کوئی کمی نہیں لمبی لمبی تقریریں لمبے لمبے بیانات ہوتے ہیں اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی عملی زندگی بن جا رہے ہیں آج ہم عملوں کے اندر بہت تیچھے ہٹے ہوئے ہیں عملوں کے اندر غفلت لا پروائی برت ہے حالانکہ اصل جو ہے وہ عمل ہی ہے اگر ہمارے عمل ہیں تو تو ہم کامیاب ہیں اور اگر باتوں کے بعد عمل نہیں ہے تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں اور خالی باتوں تھے وہ فائدہ نہیں ہوتا اس لئے جو بات بھی سنیں وہ اس لئے کی ساتھ سنیں کہ مجید اس کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ جللہ شانو ہم منوالونے ہمیں دین سیکھنے کے لئے دین پر چلنے کے لئے ایک آسان سا راستہ دیا ہے اور موت تک اس راستے پر چلنے کا ہمیں موقع دیا ہے اب دین کا سیکھنا دین پر چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں خود بھی دین کو سیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں تب تو ہمارا یہ نکلنا یہ سننا یہ بات کرنا کامیاب ہے اور فائد من ہے اور اگر ہم نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسروں کو اس پر لارے ہیں تو پہر اس سے یہ فائدہ یہ نفع حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے یہ ختم ہو رہی ہے ختم ہونے کے واسطے دنیا کے اندر جو آیا ہے اسے ایک دن موت کا مدہ چکھنا ہے اسے ایک دن دن دنیا سے سفر کر جانا ہے اب جائے گا کہاں اس کا مدہر کسی دنیا ہی کی زندگی پر ہے اگر ہم نے یہ دنیا کی زندگی سوال میں کیا کہ اپنے اعمال درست کر لیے اپنی زندگی خدای احکامات کے مطابق کی اپنی زندگی نبی کے رن میں رنگلی جو خدا پاک ہمیں آخرت کے اندر وہ انعامات نصیب فرمارے گا جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور سب سے بڑا جو انعام دین پر چلنے پر ملے گا وَاللَّهِ جَلَّ شَانُوا عَمَّنَ وَالُوا کی رضا حاصل ہوگی خدا پاک کا راضی ہو جانا اللہ کا خوش ہو جانا مالک کا قرب حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے اور خدا پاک دنیا کی کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے کوئی قیمت نہیں ہے اگر دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا پاک اپنے نماننے والے کو ایک گھوڑ بھی پانی مرحمت در فرماتا دنیا سب کو مل جاتی ہے لیکن موت پر ساری دنیا یہیں دھنی رہ جاتی ہے نہ کوئی چیز ساتھ جاوے گی نہ کوئی چیز کام آوے گی ساتھ جانے والے چیز وہ انسان کا عمل ہے جیسا عمل انسان نے کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ جاوے گا اور آدمی بھئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے اچھائی کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہوتا اور برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا آخرت کے اندر آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا ایک ایک نیکی کی تمنہ کرے گا لیکن اس وقت کا وہ وقت تو ایسا ہوگا کہ وہاں حمل کرنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا وہاں تو جیسے دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کا جزا یا سزا ملے گی نہایت حقرمن ہے وہ انسان نہایت خوشیار ہے وہ انسان نہایت سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اپنے آنے والے وقت کی تیاری کر لے اپنے بننے کے بعد کی زندگی کو سوان لے سوان اچھا کہ اپنے عامال درست کر لے اپنی زندگی نبی کے رنگ میں رنگ لے ہمارے لئے نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی راتیں آجی ہیں جون جتنا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا اللہ کا محبوب بنے گا نبی کا دلانہ بنے گا نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے خدا پاک کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں قرآن پاک کے اندر ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غِرِ اسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِدِينَ کہ آدمی اگر دین کے حلاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اللہ کیا وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ ایسا آدمی انتہائی خسارے میں انتہائی نقصاد میں انتہائی پریشانی میں انتہائی حیرانی میں ہوگا میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں آج ہم دنیا کی ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں ہر چیز بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے لیکن معاف کرنا برا مت ماننا اگر نہیں ہے تو دین کے سیکھنے کی دین پر چلنے کی آج ہمارے اندر وہ محلت وہ جذبہ وہ کوشش نہیں ہے کیوں اس وعہ سے کہ دنیا کی محبت دنیا کی قیمت ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے دین کی حضمت دین کی وقت ہمارے اندر کم ہے حالکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین اصل ہے دنیا اصل نہیں ہے اگر ہم نے دنیا حاصل کر لی چند کوڑیاں کمالی چند جہج پیسے حاصل کر لی ہے تو کہہ دن کی جی دن آنکھ بن ہو جاوے گی جی دن سانسانہ ختم ہو جاوے گا جی دن ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیں گے تمہارا راستہ الگ اور دنیا کا راستہ الگ لیکن اگر ہم نے دین حاصل کیا اور یہ دین کیا ہے نبی پاک علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لہا ہے وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں میں آ جاوے یہ دین ہے یعنی ہمارا ہر عمل خدا پاک کے حکم کے مطابق ہو نبی کے طریقے کے موافق ہو جو چھوڑی دی چھوڑی دین بن جاتی ہے اور اگر ہم نے عمل کیا خوب لیکن اس میں نہ نبی کا طریقہ نہ خدا کا حکم بجو جی میں آئی وہ کیا جس طرح جی نے کھاک کیا کہا اس طریقے دیکھتیا تمہارا خدا کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں اس پر کوئی عجل نہیں اس پر کوئی ثواب نہیں یہ جماعتوں میں پھرنا یہ چلے اور تین چلے چلے جانا یہ ساری کہت سنت یہ ساری چلت پلت یہ ساری دھوڑ دھوپ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جاوے ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاوے اللہ نے اپنا فضل فرمایا کرم فرمایا ہمیں ایک احسان سا راستہ سیکھنے کا اور چلنے کا دیا اور موت کا گامہ موقع دیا موت آوے گی تو پھر سیکھنے کا زمانہ بھی ختم اور چلنے کا زمانہ بھی ختم اور